جامعہ ریاض علوم انوہ میں نیٹ کی عالی تعلیم کا آغاز خالص پچاس سیٹوں کی اویلیبلیٹی موجود لہٰذا ضرورت مند حضرات جلد جلد جامعہ کے داخلہ آفیس سے رابطہ کریں تفصیلات اسکرین کے اوپر دی ہوئی ہے اسلام علیکم ناظرین اکرام استقبال ہے ویلکم ہے آپ کا جامعہ اسلامیہ ریاض علوم انوہ کے اوفیشل چینل جے آئی آئی ڈیو میڈیا میں ناظرین جیسے کہ آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہے کہ جامعہ کے اس چینل پر جامعہ حاضر کے تحت چنلے والے یعنی رئیس جامعہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وسطانوی کی زیر سرپرست تھی اور ناظرین جامعہ حضرت مولانا بنیامین صاحب وسطانوی کی زیر نگرانی کل چالیس مکاتب چلتے ہیں اور ان تمام چالیس مکاتب کی ویزٹ اور ڈاکومنٹریز ہم آپ تمام حضرات کے سامنے لے کر آ رہے ہیں یقیناً آپ تمام حضرات نے پچھلی دو ڈاکومنٹریز کے ذریعے اس چیز کو محسوس کیا ہوں گا جن مقامات میں جن ویلیجس میں جہاں پر یہ مکاتب قائم ہے جہاں پر یہ مکاتب بنائے گئے ہیں وہ ایسی جگہ ہے وہ ایسی بستیہ ہے جہاں کے لوگ انتہائی پسماندہ ہے میرے بھائیو تو آئیے آج پھر ایک نئے گاؤ کی ڈاکومنٹری کے ساتھ آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم اس ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے ہم ایک ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ناظرین آج جس بستی کی طرف ہمارا رخ ہے اور جس بستی کی ہم وزٹ کرنے والے ہیں وہ پان بڑوت کے نام سے ہیں ناظرین جب ہم اس گاؤ کے اندر داخل ہوئے اور ہم نے گاؤ کے بڑے بزرگوں سے گاؤ کے حالات کے متعلق پوچھا تھا کہ پہلے گاؤ کے حالات کیسے تھے ہم نے لوگوں کے انٹرویوز دیئے اور ان سے چند سوالات کیے تو لوگوں سے ملنے والے جوابات کچھ اس طرح سے تھے لوگ کہنے لگے کہ یہاں پر لوگ اپنے ناموں کو تک نہیں جانتے تھے وہ نام کے مسلمان تو تھے وہ مسلمان خاندان میں پیدا تو ہوئے تھے لیکن وہ اسلامی معلومات سے انتہائی دور تھے گاؤ کے ننے ننے معصوم معصوم بچے جو آج کھیتیوں میں کام کر رہے ہیں اگر اس وقت ان کو صحیح تعلیم دی جاتی اگر اس وقت ہمارے گاؤ میں کسی مکتب کا قیام ہو جاتا تو یقیناً اس گاؤ کے اندر ہم ایک نمائی ترقی دیکھنے کو ملتی ناظرین اکرام اس چیز اور ان سوالات اور ان سوالات کے جوابات کو سننے کے بعد ہم نے گاؤ کی فی الحال کی کیفیت لی یہ گاؤ کے امام صاحب ہے جو کئیوں سالوں سے یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں امام صاحب کا گھر انتہائی پسماندہ مٹی سے بنا ہوا ہے ناظرین اکرام امام صاحب یہاں پر بیس سال سے خدمت انجام دے رہے ہیں محض پانچ ہزار کی مختصر سی تنخواہ پر ناظرین آپ ذرا سوچئے کہ پانچ ہزار تنخواہ میں امام صاحب اپنے چار بچوں کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتے ہیں یہ بات سوچنے والی ہے اور اس پر توجہ ہونی چاہیے گاؤ ابھی بھی اتنی کچھ ترقی پر نہیں ہے لیکن گاؤ کے جو مسلمان ہیں وہ انتہائی بحال ہے ناظرین لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مکانات جہاں بارش کے دنوں میں پانیوں کی بوچھار پتا نہیں کدھر کدھر سے ہوتی ہے گاؤ کے لوگ جو چھوٹے موٹے کام کر کر اپنی زندگیہ بسر کرتے ہیں گاؤ کے امام نے ہمیں بتایا کہ وہ خود شیط کری ہے یعنی وہ خود کھیتی باڑی کر کر گزارا کر لیتے ہیں ناظرین اکرام ان تمام باتوں کو سننے کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی بخشی ہے جو دنیا کی عشو وشرت کے مزا لے رہے ہیں تو یقیناً ان کی نگاہیں جوڑ جانے والی ہیں ان منظر کو اور ان حالات کو دیکھنے اور سننے کے بعد ناظرین ہم ویڈیو کے اندر آگے بڑھے ہم گاؤ کی وزٹ میں آگے بڑھے تو ہم نے سیز کو دیکھا کہ گاؤ کی سڑک کچھ ایسی تھی کہ جہاں پر بارش کی دنوں میں کئیوں پانی جمع ہوا ہوتا ہے ناظرین اکرام گاؤ کی عورتیں بھی نائنٹی فیصد عورتیں ایسی ہیں جو کھیتوں کے اندر کام کے لیے جاتی ہے جو لوگوں کے یہاں مزوری سے جاتی ہے اور اپنے گھروں کو چلاتی ہے لیکن مصورات نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم ہمارے بچوں کے مستقبل کو لے کر اتنا زیادہ آگاہ ہو گئے ہیں اس وقت سے جب سے کہ گاؤ کے امام نے ہم تمام کے دلوں میں امید کی کرن کو جگایا ہمارے سامنے ہمارے ننے ننے بچوں جن کے ہمیں امید بھی نہیں تھی کہ اتنی زیادہ ترقی کر پائیں گے اور وہ قرآن شریف کو وہ قرآن کی آیتوں کو اپنے ننی ننی زبانوں سے پڑھ پائیں گے وہ آج پڑھ رہے ہیں ناظرین اکرام مصورات کے ان باتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ گاؤ کے اندر ایک مکتب کا آ جانا یقیناً ایک بہت بڑی ترقی گاؤ کے اندر لاسکتا ہے اور گاؤ کے بچوں کی دینی کیفیت کے اندر بہت بڑا صدار آ سکتا ہے جب ہم گاؤ کی وزٹ میں آگے بڑھیں تو ہم نے سب سے پہلے مکتب کی وزٹ لی ہم نے جو مکتب جامعہ اسلامیہ ریاوالعلوم انوا کے تحت حضرت رئیس جامعہ کی زہر سرپرستی چل رہا ہے اس کے اندر ننے ننے بچے جن کے ماں باپ کھیتی باڑی کرتے ہیں جن کے وارلدین مزوری کرتے ہیں جن کی مائے بھی لوگوں کے یہاں روز مزوری سے جاتی ہے جب ہم نے ان کے بچوں کے زبانوں سے قرآن کو سنا قرآن کی آیتوں کو سنا ہم نے ان بچوں کے زبانوں سے احادیث کو سنا دینی عقائد کو سنا تو یقیناً ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ان لوگوں کو اگر اور فراوانی بخشی جائے اگر ان لوگوں کے اوپر کسی بجٹ کو خرچ کر دیا جائے تو یقیناً یہی بچے جن کے ماں باپ آج روز مزوری کر کر ان کو پال پوس کر بڑا کر رہے ہیں یقیناً کچھ مرحلات ایسے آئیں گے کہ یہ بچے تعلیم سے دور ہو جائیں گے اسی لئے میں آپ تمام ہی حضرات سے جے آئی آر یو میڈیا چینل کے ذریعے سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ایسے چھوٹے موٹے گاؤ ہم ان کو دیکھیں اور ان کے اوپر خرچ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں فراوانی بخشی ہے تو یقیناً ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم امت مسلمہ کے تمام لوگوں پر اپنے پیسے خرچ کریں ناظرین اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کرنا السلام علیکم